اشیاء خرونوش کی بڑتی قیمت پر رپورٹ آپ نے دیکھی تازہ ترین صورتحال جانیں گے ہماری نمائندگان سے لاہور سے سوہیب شاہد ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے اسلام آباد میں موجود ہوں گے فیاض محمود جبکہ فیصل آباد سے شہناز محمود ہمیں جوائن کریں گی سب سے پہلے رکھ کرتے سوہیب کا سوہیب آپ بتائیے گا اتوار بازاروں میں بھی مہنگائی کا راج ہے کیا تاثرات ہیں لوگوں کے جب بلکل اگر مہنگائی کی بات کی جائے تو روز بروز مہنگائی کے اندر اضافہ ہو رہا ہے اشیاء خرونوش جو لوگوں نے استعمال کرنی ہوتی ہے سبزیاں پھل ہو گئے دالے ہو گئی مرگی کا گوشت ہو گیا ان کی قیمتوں میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے جس طرح دن طرح دن گزرتے جا رہے ہیں ویسے ویسے قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اگر ہم صرف پچھلے ہفتے کی بات کریں پچھلے اتوار بازار میں اسی روپے فی کلو کے حساب سے جبکہ باہر اگر بات کرے بعض دکاندار جو ہیں وہ سو روپے فی کلو کے حساب سے ٹماتر بیچ رہے ہیں اسی طرح اگر کریلے کی بات کرے تو اس کی قیمت میں پچھلے سے تیس روپے اضافہ ایک ہفتے کے اندر ہوا ہے اگر پیاز کی بات کرے تو اس کے اندر بیس روپے تک اضافہ فی کلو کے حساب سے ہوا ہے جبکہ اگر ہم دوسری سبزیوں کی بات کرے تو یہاں پر ہر سبزی میں تقریباً دس سے بیس روپے فی کلو کے حساب سے اضافہ ہوا ہے اگر ادرک کی بات کرے تو اس میں پچھلے روپے فی کلو کے اضافے کے حساب سے دو سو ساٹھ روپے فی کلو کے حساب سے بکرا ہے اتوار بازار میں لوگ ریلیف لینے کے لیے آتے ہیں کہ ہر ہفتے بعد ہم اتوار بازار جائیں وہاں پر جا کے ہم سبسڈی کے اوپر چیزیں خرید سکیں لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر بھی آئے ہیں اگر تمارٹر جو پچھلے ہفتے اتوار بازار میں چھالیس روپے کا بکرا تھا وہ اسی روپے کے اور بعض دکاندار سو روپے کے بیچ رہے ہیں یہاں پر اگر پرائز کنٹرول لس کے حوالے سے کمیٹیا جو بنائی گئی ہیں وہ بھی نہیں کچھ یہاں پر دیکھ رہی ہر کوئی اپنی منمانی سے بیچ رہا ہے جب ہم انہیں بتاتے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ لس لگائی گئی ہے تو آگے سے بحث کی جاتی ہے بعض لوگ مان جاتے ہیں لیکن جب تک انہیں بتایا نہ جائے وہ اپنی مرضی کی قیمتوں کے اوپر یہاں پر چیزیں جو ہے وہ فروخت کر رہے ہیں جبکہ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر یہاں پر ریلیف لینے آتے ہیں جن چیزوں کے اوپر ہمیں ریلیف مل رہا ہوتا ہے ان چیزوں کی کوالٹی اتنی بری ہوتی ہے کہ وہ چیزیں خریدنے کے قابل نہیں ہوتی لیکن ان کا یہی کہہ جاتا ہے کہ ان چیزوں کے اوپر آپ کو ریلیف مل رہا ہے ان کی کوالٹی اچھی نہیں ہے اور جن کے اوپر ریلیف نہیں مل رہا ان کی کوالٹی قدر بہتر ہے لیکن ان کا کہنا ہے کہ اتوار بزار کا جو مقصد ہوتا ہے کہ لوگ یہاں پر ہفتے بعد آئے اور سبسڈی کے اوپر چیزیں یہاں سے خرید کر لے کر جائے حکومت کی طرف سے یہاں پر انہیں ریلیف دیا جائے وہ ہمیں یہاں پر ریلیف ملتا نہیں نظر آ رہا قیمتوں میں بے تہاشا اضافہ ہو رہا ہے آئے روز مہنگائی ہو رہی ہے بجڑ ہمارا گھر کا اتنا ہی ہے یہاں پر پندرہ سے بیس ہزار روپے کے اندر ہمارے گھر کا خرچہ چلتا تھا اب وہ خرچہ جو ہے وہ تیس سے چالیس ہزار روپے تک چلا گیا ہے لیکن ہماری سورس اف انکم جو ہے صورتحال صحیب ہمیں بتا رہے ہیں رکھ کر لیتے ہیں اسلامباد کا جہاں پر فیاض محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں فیاض یہاں پر کیا صورتحال اسلامباد میں سبزیوں اور مرگی کے گوشت کی قیمتوں میں کتنا اضافہ ہوا ہے شہری کیا کہتے ہیں دکاندار کیا کہتے ہیں اس پر جی دو اسلامباد میں بھی جو مہنگائی کا توفان ہے یہاں پر پہنچ چکا ہے اور جو قیمتیں ہیں وہ اس وقت یقیناً آسمان سے باتیں کر رہے ہیں جیسے ہی میں مارکیٹ میں آیا میں نے آکر گزشتہ ہفتے کی ریٹ لیسٹ اور موجودہ جو ریٹ لیسٹ ہے اس کے ساتھ معاظرہ کرنے کی کوشش کی تو مجھے معلوم ہوا کہ ہر چیز میں کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے جو دکاندار ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہیں تو جو اشیاء خورنوش ہیں وہ پہلے ہی مہنگی مل رہی ہیں مہنگے داموں مل رہی ہیں تو اس لیے وہ مہنگے داموں ہی فروخت کر رہے ہیں اب مرکی کی بات کی جائے تو اس وقت تین سو دس روپے فی کلو کے حساب سے یہاں پر یہ مارکیٹ میں دستیاب ہے جبکہ گزشتہ ہفتے اس کی قیمت میں پندرہ سے بیس روپے کی کمی تھی لیکن جو ٹمارٹر ہے اس میں تقریباً تیس روپے کا اضافہ ہوا ہے جو گزشتہ ہفتے پچاس سے پچھوپے میں فروخت ہو رہا تھا لیکن ابھی اسی سے پچاسی اور نوے کے درمیان ٹمارٹر اس مارکیٹ میں فروخت ہو رہا ہے اس کی قیمت میں بھی اضافہ ہوا ہے یہ اتوار مارکیٹ ہے عام طور پر اسلامباد کے جو باسی ہیں وہ اتوار کے روز شاپنگ کرتے ہیں اپنے اشیاء خورو نوش ہفتے کی خرید کر رکھ لیتے ہیں لیکن اس وقت تقریباً یہ بارہ بجے کے بعد کا وقت ہو چکا ہے وہ گاہک نہیں ہے دکاندار کہتے ہیں کہ اس طرح گاہک نہیں آ رہے اگر آ بھی رہے تو وہ اتنی کوانٹیٹی میں چیز نہیں لے کر جا رہے جتنی پہلے لے کر جاتے ہیں اور امید اس سے ہے کہ شاید کم ہو جائے تھوڑا سامان لیتے ہیں اور آنے والے دنوں میں دوبارہ لے لیں گے ہو سکتا ہے کہ ان کو کچھ ریلیف مل جائے لیکن جو پھل ہیں ان کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے سبزیوں کی قیمتوں میں بھی تقریباً سبزی ہی مہنگی ہوئی ہے کسی بھی چیز میں کمی واقعہ نہیں ہوئی اس کے علاوہ جو گوشت ہے اس میں تو خاصی خاصا اضافہ ہوا ہے تو شہری بھی پریشان ہے مہنگی ہوئی ہے فیاض محمود آپ ہمارے ساتھی رہے گا اب رکھ کرتے ہیں فیصل آباد کا جہاں سے ہمیں اپ ڈیٹ کریں گی شہناز محمود شہناز آپ کہیے گا کہ فیصل آباد میں بھی قیمتے آسمان کو چھو رہی ہیں کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ جی بالکل مہنگائی دائن کھائے جاتے ہیں آپ تو لگتا ہے کہ صرف کھیالی پلائی بنانا پڑے گا کیونکہ سبزیاں لگتا ہے کہ صرف مہاوروں میں ملیں گی اگر ہم سبزیوں کی بات کریں تو مہنگائی اس قدر زیادہ ہوگی ہے کہ چھٹی کا دو جادہ رہا ہے دن میں تارے دکھا رہی ہے یہ مہنگائی کا جو توفان ہے سبزیوں کی بات کریں سب سے پہلے آلو کچالو میاں کی تو جناب آلو نے بھی 50 پار کر لی ہے 60 سے 70 روپے مل رہا ہے فیصل آباد میں سبزیوں کے دام جو ہے ایک ہفتے کے دورانے بلکہ ہر اس قیمتیں بڑھیں ہیں پیاس اس کی قیمتیں سن کے ہنسو نکل آتے ہیں کہ 80 روپے کلو اپن مارکٹ میں مل رہا ہے اس قلابہ ہری مرچے دام سنتے ہی مرچے لگ دیں کہ 70 روپے فی کلو تک مل رہی ہیں ادرہ کی بات کریں تو 300 روپے فی کلو لہسن ساڑھے 300 روپے فی کلو یہ ہے تو ہرے مسالہ جاتے ہیں جناب اگر سبزیوں کے دام سننے تو ویسے ہی توبہ توبہ کریں ہیں ہوتین کا گھریلو بجٹ بری طرح متاثر ہوا اتوار بزار میں آئی ہیں ایک سے دوسرے بزاروں کا رکھ کریں ہیں کہ کہیں پائی پائی بچ جائے لیکن جناب یہاں تو فید سبزی کی ریٹ 10 سے 200 روپے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے کریلے 300 سے بھی بڑھ گئے ہیں ٹینڈے جو ہے 2500 روپے کلو مل رہے ہیں اس کے لئے مٹر 180 روپے کلو مل رہے ہیں مرگی کی بات کریں تو 300 کو ٹچ کرتے کرتے ہی نیچے آئی اور آج کا ریٹ جو ہے تقریباً 270 سے بھی اباو ہے انڈے کی بات کر لیں تو 106 روپے درجن ہے یعنی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو سستی مل رہی ہو مو مانگے دا وصول کر رہے ہو یہاں کی جو انتظامیاں یہاں کی سرکار ہے اس کو تو جیسے کوئی سر نہیں ہے وہ سکسٹین کی بانسوری بجا رہی ہے اور عوام کو جو ہے مافیا کے ہاتھوک چھوڑا ہوا ہے کہ یہاں پہ اپنی من مرضی کے دا وصول کیا جا رہے مارکٹ میں چلے جائیں تو کہیں بھی ریٹ لسٹ ہمیں نظر نہیں آتی ہے دکانداروں سے بات کر رہے تو ان کا کہہ رہے ہیں کہ آف سیزن ہے یہ دو ماہ سبزیاں مہنگی ملیں گی مقامی سبزیاں یہاں پہ پیدا نہیں ہو رہی دوسرے شہروں سے مہنگوائی ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے مرچوں کی قیمت میں سن کر مرچیں لگ جاتی ہیں تو پیاز کی قیمت دے کر آنسو نکل جاتے ہیں اشیخ خورنوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں سستے بازاروں میں مہنگی سبزیاں اور مہنگے پھل فروخت ہو رہے ہیں شہناز محمود آپ ہمیں فیصل آباد سے اپڈیٹ کر رہی تھی لاہور سے سویب شاہد آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور فیاز محمود آپ نے میں اسلام آباد سے اپڈیٹ کیا آپ تمام کا بہت شکریہ شہری بڑھتی قیمتوں کے خلاف پھٹ پڑے ہیں نیاوام نے حکومت سے قیمتیں کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا ہے مرگی مہنگی آ رہی ہے تو آگے گاگ تو بہت زیادہ شور کر رہے ہیں کہ بہت گوشت کا ریٹ زیادہ ہو گیا ہے گوشت کا ریٹ کم ہونا چاہیے اور حکومت جو ہے نا اس کی ذمہوار ہے ہماری گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کا جو ریٹ اسٹیبل کرے اور سور ایک سو بیس کے درمیان میں ہو تاکہ ہر بندہ اس کو اس لی پر چیز کر سکے غریب بندے کے پاس گوشت کے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لئے اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے چکن کا ریٹ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ گوشت سے بھی اوپر جائے گا اور غریب آدمی کی پہنچ سے بہت اوپر ہے اور گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے اس بارے میں اور خاص کر یہ جو دن بہ دن ریٹ بڑھ جاتے ہیں اور بغیر بتائی بڑھ جاتے ہیں اس کو ذرا کنٹرول کرنا چاہیے تین چار ماہ ہو گئے ہیں کافی مہنگا ہوا بجٹ سے پہلے دقیقاً دو سو بیدو سو تیسو پہ کلو تھا آج کے لئے ساڑھے دین سو پہ لگ بڑھ